تریز عشق رسول ہوں وہ حبیب میرا حبیب ہے میرے بلد لب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پرگرام حکام شریعت اور زکاہ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر کا شراف حاصل ہو رہا ہے رات کے اس پرگرام میں ہم زکاہ کا موضوع لے کر چل رہے تھے اور ہم نے زکاہ کی تعریف زکاہ کے واجب ہونے کی شرائط اس کی ادائیگی کی شرائط اور پھر ادائیگی کا درست طریقہ اور اس کے دیگر مسارف سے متعلقہ مسائل آپ کی خدمت میں بتفصیل ارز کیے تھے اور امید ہے کہ آپ نے اگر ریگلر ہمارے پرگرام دیکھے ہوں تو اتنی تفصیل کے ساتھ اور عام فہم انداز سے ہتر امکان ہم نے کوشش کی بیان کرنا ہے کی کہ کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے آخر میں جو مسارف کا ذکر چل رہا تھا اس میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ زکاہ کی درست ادائیگی کیلئے ضروری ہے کہ کسی شرعی فقیر کا انتخاب کیا جائے مالک کے نساب یا غنی کو زکاہت ادا کریں گے تو نہیں ہوگی لیکن اس کے لئے کسی تحقیق کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سامنے والے کو دیکھتے ہیں گمانے غالب یہی ہے کہ یہ غریب ہے تو اس کو زکاہت دے سکتے ہیں اور جیسے ایک بہن نے کوئی سن کیا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ مالک کے نساب ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اتنا ان کی ملکیت میں مال ہے کہ وہ مالک کے نساب ہیں لیکن کیش وغیرہ اتنا نہیں ہے یا ذرائع آمدنی ان کے بہت کم ہیں محدود ہیں جس کی بنا پر مہانہ گزارہ بے حد مشکل ہو جاتا ہے تو ان کی امداد کے بارے میں ہم نے یہی ارس کیا تھا کہ اگر زکاہت کے ذریعے ہی امداد کرنا چاہیں تو پھر ہیلہ شرعی کرنا ہوگا کہ آپ پہلے کسی شرعی فقیر کو اس مال کا مالک بنا دیں پھر وہ اپنی مرضی سے ان لوگوں کو بطور حبا دے دے توفے کے طور پر تو زکاة ادا ہو جائے گی یہ ایک فیملی ہے مثال کے طور پر میاں بی بی ہیں وہ آپ کے ریلیٹیو ہیں آپ انہوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں لیکن دونوں مالک کے نساب بن رہے ہیں کسی لحاظ سے ہیں مطبع ذرائع آمدنی مفقود ہیں یا محدود ہیں اور ان کے لیکن بالغ بچے جو ہیں وہ غریب ہیں یعنی ان کے وہ شرعی فقیر کے حکم میں آتے ہیں تو ان بچوں کو آپ دے سکتے ہیں ان کے ذریعے والے دین تک پہنچ جائے اشارتاً کناہتاً آپ پہلے سمجھا دیں تو انشاءاللہ زکاة ادا ہو جائے گی اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ زکاة کی درست ادایگی کے سلسلے میں سامنے والے کو زکاة کا مالک بنانا ضروری ہے اگر ہم نے خالی مباہ کر دیا مال کی چلو استعمال کر لیں آپ تو خالی استعمال کی اجازت سے زکاة ادا نہیں ہوگی اپنے تمام طرح فوائد بھی اس زکاة کے مال سے جدہ کر لینا ضروری ہوتا ہے اور پھر ہر سال کا اسی طرح حساب کر کے زکاة نکالتے رہیں اگر سال کے درمیان میں آپ نے زکاة نکالی تھی جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ نساب بن گیا زکاة واجب ہو گئی زکاة کے لئے سال شروع ہو گیا لیکن ابھی اس سال پورا نہیں ہوا اور کوئی مستحق نظر آیا ہم نے اس کو زکاة دے دی تو سال کے آخر میں حساب و کتاب کر کے آپ دی ہوئی زکاة کو ایڈجس کر سکتے ہیں اگر زیادہ ادا کر دی ہے تو پھر اس کو اگلے سال میں منحہ کر لیں اگر کم ادا کی ہے تو جتنی باقی رہ گئی وہ سال کے آخر میں کر لیں اگر برابر برابر معاملہ ہے تو پھر نہ لینا ہے نہ دینا ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں کال لیں گے السلام علیکم علیکم السلام جی انکر میں گل رہے ہیں ہم دکھ کر رہے ہیں جو فرمائیے انکر میرے سوال ہے ایک میرے سوال یہ ہے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی تو کیا کوئی خاص واقعہ ہوا تھا یا کس وجہ سے ان کو یہ فضیلت ملی تھی ٹھیک ٹھیک اور دکھر سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ الفرکان پروغیر میں بتایا تھا کہ اب وہ حسن ایک ہے جی انکر ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم لگے نماز کے کیا ہم میں کتنا فاصلہ رکھنا ضروری ہوتا ہے حضر وہ لگے بہو میں فاصلہ نہ رکھے تو نماز فاصل ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دوسرا ایک اور سوال کہ جب ہم نماز کے لئے گھرے ہوتے ہیں تو پیچھے جب جوتی اتاعتا ہے ان کو قبلہ رکھ نہیں رکھنا چاہیے اور ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ پسند دیتا ہے رنگ کون سطح اور کون سرنگوں نہ پسند فرماتے تھے ٹھیک ہے اور ایک اور انکل دعا ہم یاد رکھے انشاءاللہ ضرور یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشیش فرمائے اور آپ کو حضور علم کا مزید جذبہ اتا فرمائے پچھے دفعہ کچھ قیسنز بھی رہ گئے تھے ان کو بھی لے لیتے ہیں ایک بہن نے قیسن کیا بھائی نے قیسن کیا تھا کہ تحجد کی کیا فضیلت ہے اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو بہت احتمام سے ادا کیا یہاں تک کہ فقہانیں اور مفصلین کا یہ بھی قول ہے کہ تحجد کے نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی ہم پہ اگرچہ نہیں ہے ہمارے لئے سنت ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد کے نماز گویا کہ فرض تھی تو اتنی اس کی عامیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو منتخف فرمایا اور آپ پر لازم قرار دیا کہ آپ رات کے قیام کو وہ اپنے اوپر لازم کریں تو یہی فضلت کافی ہے ویسے بہت شمار اس کے فضائل ہیں ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جو تحجد پر استقامت حاصل کرے اس کے لیے جنت ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے تحجد ادا کی وہ میدان معاشر میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا تو بہت فضلت ہے ادا کرنے کے اگر موقع مل جائے تو ضرور ادا کرنے چاہئے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم علیکم و السلام جی میں مت کر رہا ہوں جی فرمایے یہ تین سوال تھے جی چند لوگ بولتے ہیں کہ صرف تین ٹیٹ کے بناہ ہوتے ہیں کس کی گناہ ہوتے ہیں تین ٹیٹ کے بناہ ہوتے ہیں یک زنا دوسرا صدق اور تیسرا جاد اٹھونے کے یہ کبھی معاف نہیں ہو سکتے نہیں سمجھ میں نہیں آرہی آقی بہت درہ مو ہٹا کے بولے ریسیور سے تھوڑا سا ہلو جی بولیے بولیے تین ٹیٹ کے بناہ ہیں جو کبھی معاف نہیں ہو سکتے اچھا کبھی معاف نہیں ہو سکتے کون سے سود زنا اور جادو ٹونا ٹھیک ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی نے منت مانی مثال کے طور پر اور ابھی وہ منت جس سلسلے میں مانی گئی وہ حاجت پوری نہیں ہوئی تو کیا منت کو بدلا جا سکتا ہے مثلا کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے کام ہو گیا تو میں ہزار نوافل تیری رضا کی خاطر پڑھوں گا لیکن پھر خیال آیا کہ ہزار تو بہت زیادہ ہے بدل لو ابھی کام ہوا نہیں تو کہا اللہ تعالیٰ ہزار نہیں سو پڑھوں گا تو کیا منت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں تبدیل نہیں ہو سکتا یہ زبان سے نکلنے والا ایک وعدہ ہے کہ جب وہ زبان سے نکل گیا تو اب تو گویا کہ وہ پکا ہو گیا اب اگر کام ہو جاتا ہے تو اتنی ہی تعداد میں پورا کرنا لازم ہے اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دیا ایک بہن نے پوچھا تھا کہ آرزو نام رکھنا کیسا ہے تو ہمارے اردو میں مستعمل تو ہے رکھتے ہیں لوگ لیکن بھرحال یہ اکابلین کے ناموں میں سے کسی کوئی ایسا نام نہیں تھا کوشش کی دیئے کہ صحابیات کے نام پر نام رکھیں ان فراجت پسندی الگ بات ہے لیکن ان مبارک ناموں کی برکات سے اپنے بچوں کو محروم کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا اچھا ہے کہ انہی کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں ایک بہن نے کوئی سن کیا تھا کہ نامارم سے تحفہ لینا حرام ہے یا صرف منع ہے دیکھئے ایک تو نامارم کا تحفہ مثلا مرد ہے عورت کو تحفہ دیتا ہے نامارم کو وہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے جیسے آپ اس میں محبت کرنے والے ایک دوسرے کو دیتے ہیں یہ شرن جائز نہیں ہے بلکہ اس کو زنا کی رشوت قرار دیا گیا ہے تو اس لیے یہ تو حرام ہے عورت کے لیے لینا اور مرد کے لیے دینا بلکل حرام ہے دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ہیں نامارم لیکن ایک دوسرے میں رشتہ داری کے اعتبار سے توفہ تحائف کا لینا دینا جاری ہوتا ہے شادی بیعہ کے موقع پر عیدین کے موقع پر کسی خوشی کے موقع پر یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے باہر سے کافی عرصے بعد آتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے لیے گفت وغیرہ لے کر آتے ہیں یہ چونکہ ایک ہمارا رسم رواج بن چکی ہے اور اس میں کسی کا قلبی میعلان مقصود نہیں ہوتا ہے اور اس قلبی میعلان کے بعد کسی ناجائز کام کا تصور ذہن میں نہیں ہوتا تو اس کی شران اجازت ہوگی اس میں بھی لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے آتا ہے اور کسی نامارم کے لیے توفہ لے کر آتا ہے تو خود براہ راست نہ دے بلکہ اپنے کسی بہن کے ذریعے اگر شادش شدہ ہے تو زوجہ کے ذریعے یا والدہ کے ذریعے ان تک پہنچائیں ڈائریکٹ دینے میں پھر بھی مطلب شیطان کوئی اپنا حصہ حاصل کر سکتا ہے ورنہ ویسے توفہ لینے دینا سنتِ کریمہ ہے اگر بگاڑ سے خالی ہو تو جائز ورنہ جیسے اپنے بگاڑ کا کچھ صورتِ عرض کی اس سے بچنا لازم ہے ایک کولور مزید ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سوال جی آپ نے بتایا کہ مغرب جب لیدے دیس منٹ تو انہیں مطلب کے نمائے پر نہ مگروہ ہے جی کیا ہم مطلب قرآن کرتے ہیں مطلب تیار نہیں ہوتا تو ہم جلدی میں آتے تو مغرب کا تیار ہو جاتا ہے اصلی پاس آتے کیا ہم پرسکتے ہیں اس وقت اثر ٹھیک ہے اور اگر جو پڑی گیا تو کیا وہ مطلب کے دوبارت دونے پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ میں آرز کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مزید کول لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی بھین مجھے فرمائیے سیرا سواہیے کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دست متباہوں گا اور جنیل کے دست تھی رہے جاؤں گا ان میں سے ایک نماز خبر شرم محبت برکت انصاف تخاوت حلال علب اور کانے پاس حرفت تو کیا یہ کانے پاس حرفت ہو جائیں گے آپ کے سر میں لائن میں ڈسیبنس ہے عجیب و غریب آواز آ رہی ہے آپ بولیں ذرا آپ کے سر میں آواز صاف نہیں آ رہی جب آپ بولتی ہیں نا تو پھر وہ لائن میں گربڑ ہو رہی ہے ہمیں صحیح نہیں سن رہی ہیں آپ آپ دوبارہ ٹرائی کریں ایک دفعہ دوبارہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کی لائن کو ملوا دے ایک یہ بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ کفن پر کچھ لکھتے ہیں کہ لکھنے کی کیا شرح حیثیت ہے تو وہ اصل میں کلیمہ پاک وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے روشنائی سے لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر لکھنا ہی چاہیں بغیر روشنائی کے صرف انگلی سے اس طرح کر لکھ دیں تو اس کی بھی انشاءاللہ برکت حاصل ہو جائے گی ایسی پیشانی پر صرف انگلی سے بغیر روشنائی کہ آپ بسم اللہ حکمتوں کا نزول ہوا تو انہوں نے یہ چیزیں یہ عامال لوگوں کو بھی بتائے کہ آپ بھی ایسا کر لیں تو برکت حاصل ہوگی لیکن کفن پر لکھنے کے سلسلے میں اس لئے مانع کر رہے ہیں کہ عموما اس میں بیعدبی کا شائعبہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہر مردے کا جسم سلامت رہے یہ بھی ضروری نہیں ہو سکتا ہے اس کے بدن پھٹے اور وہ آلودہ ہو اللہ کا نام اس لئے مناسب نہیں ایک اور کالان ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے میرا ایک سوال ہے یہ سوال یہ ہے کہ سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے نمازی جب مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی پیاس کی شدت ہوگی کہ ساتھ سمندر بھی وعلیکم السلام ایک یہ انہوں نے کہا کہ اگر تصاویر وغیرہ ہوں گھر میں اور وہ باکس میں کسی میں بند کر کے یا آلودہ میرے سے بند کر کے علماری میں رکھ دیتے ہیں تو کیا اس طرح تصویر کے رکھنے کی اجازت ہوگی یا نہیں دیکھیں پہلے بات تو یہ کہ تصویر شوقیہ کھچوانا ہی منع ہے نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کھچوالی تھی کوئی سابق زندگی میں بعد میں احساس ہوا اور انسان نے توبہ کر لی اور وہ تصویر تعظیما نہیں لگائے گئی ہیں تو بہرحال آلوم بغیرہ میں بند ہیں علماری میں بند کر دی جائیں تو اس کے رکھنے کی گنجائش نکل سکتی ہے تعظیما لگانا منع ہوتا ہے اس کو فرم وغیرہ کر کے نمائع کر کے لگانا اس کی ممانعات اس سے اشتناب کیا جائے ایک انہوں نے کہا کہ یہ بچوں کے کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں مجسمے وغیرہ ان کو گھر میں رکھنے کی کیا شرع حیثیت ہے تو دیکھیں پہلی بات یہاں پر بھی وہی ہے کہ اس قسم کی کھلونے بچوں کے نہ خریدے جائیں جن میں تصاویر وغیرہ سورت ہو مجسمہ ہو اور اگر بلفظ لے لئے ہیں یا جیسے بعض وقت سالگیرے وغیرہ ہوتی ہے تو لوگ گفت لاکر دے دیتے ہیں تو انہیں پھر ایسے مقام پر رکھیں کہ جو حقیرانہ یا تو مقام ہو جیسے جوتیوں کے مقام پر ڈال دیا فرش پر پھک دیا تو اس کی گنجائش نکل آئے گی اور یا کسی علماری وغیرہ میں بند کر کے رکھیں بلکل کہ وہ نمائیہ طور پر تعظیم رکھے نظر نہ آئیں لیکن اگر شکیس پر رکھا یا کانس وغیرہ پر رکھ دیا یا دیوار پر کوئی ایسا سجاد دیا اس کی شرعا اجازت نہیں ہے جیسے تصویر کو تعظیم لگانا حرام ہے اسی طرح ان مجسموں کو یا کھلونوں کو جو جانوروں کے یا انسانوں کے شکل کے بنے ہوتے ہیں انہیں تعظیم لگانا منعی ہوگا اور انسان گناہ گار ہوگا اس میں اشتناب کرنا ہوگا ایک انہیں بہنے کو ایسے صحابہ اکرام تھے جنہیں بیق وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں عشرہ عربی میں دس کو کہتے ہیں اور مبشرہ یہ مبشرہ مبشر کہتے ہیں جس کو خوش خبری دی گئی ہو تو چونکہ دس صحابہ تھے ان کے لئے مبشرہ کا لفظ استعمال ہوا یعنی دس ایسے صحابہ جنہیں خوش خبری دی گئی اور جنت کی خوش خبری تھی تو یہ اشرائے مبشرہ کہلاتے ہیں اور ان کو یقین اسی بات ہے کہ کوئی ایسا خاص واقعہ نہیں تھا بلکہ اللہ تعالی کی دلیل القدر تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کو دنیا میں ہی ان کے جنتی ہونے کا مجدہ سنا دیا گیا تو یہ نبی کریم کے طرف سے اللہ تعالی کے اعطا سے ان کے کمال کا ان کی اہمیت کا اظہار تھا کسی خاص واقعہ کے نتیجے میں ایسا زور پذیر نہیں ہوا تھا کہ ان بنے لیکن کوئی خاص ایسا واقعہ نہیں ہے ایک کولر مزید ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب میرا ایک مسئلہ تھا مفتی صاحب میرے شوہر نے کل مجھے تین بار میسیج پر لکھ طلاق دے دی اور میں دو مہینے کی حاملہ ہوں لیکن جو مطلب وہ بہت پشتار ہیں جیسے میں اللہ نہ کرے حلالہ کرنا پڑے اس کے علاوہ اگر کوئی گنجائش کیا بنتی ہے کہ ہم ایک ہو سکیں کیونکہ وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے انہوں نے میسیج ٹائپ کر دی ہے انہوں اتنی جورت پیدا ہوگی کہ دباؤ اسے حد دب گئے تھے وہ ہاں میں بتا دیتا بہن بتا دیتا انشاءاللہ ارس کرتا اس کا جواب آپ کو ایک بہن نے کوئسن کیا کیا لڑکیوں کے لیے نماز پڑھتے ہوئے پاؤوں کے درمیان فاصلہ رکھنا ضروری ہے اور نہ رکھا جائے تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی دونوں ہی باتیں غلط ہیں عورت کو سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم ہے شریعت اسی بات کو محبوب رکھتی ہے تو بہنیں جتنا قریب پاؤں سکتا ہے ملا کر نماز عدی کریں اور جس نے کہا کہ اگر آپ نے پھیل کے نماز نہیں پڑھ تو آپ کے نماز فاسد ہو جائے گی غلط کہا اس طرح کوئی قرآن و حدیث کے اندر بات موجود نہیں ہے ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بسم اللہ رحمن رحیم بہن نے کرسن یہ کہ اگر نماز پڑھنے ہم کھڑے ہوں تو کیا اپنی جوتی کو قبلہ روح رکھنا چاہئے دیکھئے قبلہ روح رکھنے کا شریعت کی طرف سے مطالبہ تو نہیں ہے لیکن اکابرین کا اکثر یہ جو بڑے اکابرین تھے ان کا طریقہ یہ منقول ہے کہ وہ اپنی جوتی کا رخ بھی قبلہ کی سمت رکھا کرتے تھے جسے شیخ عبدالقادر جلانی کی عادت کریمہ تھی کہ اب اپنی جوتی کو رخ قبلہ کی طرف کر دیا کرتے تھے تو ان کی مشابہت کی نیت کرتے ہوئے اپنی جوتیوں کا رخ قبلے کی سمت کر دینا بہت اچھا ہے یہ ایک عمر مستحب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پر سواب مرتب ہو جائے آپ کے حسن نیت کی وجہ سے لیکن مہارا شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں لہذا اگر آپ نے جوتیاں کسی اور سمت رخ کر اتار دین تو کوئی گریفت کا پہلون نہیں نکلتا ہے ایک مہن نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا رنگ پسندیدہ تھا کون سے رنگ نا پسندیدہ تھے تو سفید رنگ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اور سرخ رنگ کو نا پسند فرمایا یعنی خالصتا سرخ لیکن مردوں کے لئے عورتوں کے لئے نہیں مردوں کے لئے سرخ رنگ پہننا سرکار نے نا پسند فرمایا بلکہ ایک صحابی نے خالصتا سرخ رنگ کی کمیس پہنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ ان کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا اور ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا اتنی انہیں اظہار نرازگی فرمایا اس کے بعد انہوں نے اس کو ترک کیا ہاں اگر سرخ رنگ میں اور صفید رنگ پہننا ہی سنت کریمہ نہیں ہے جیسے بعض ہمارے ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ سفید لباس پہننا ہی سنت کریمہ ہے اور کوئی رنگین لباس پہنے تو ہم اسے تنظیہ نگاہوں سے دیکھیں اور اسے اپنی معافل میں ایک کمتر اور حکارت کو احساس دلانے کی کوشش کریں ایسی اس پہ تانہ زنی کریں ایسے جملے کسیں جس سے وہ معافل میں ڈیگریڈ ہو جائے یہ سخت ناجائز ہے اور اس کو میں حرام بھی کہوں تو کوئی تعجب کے بات نہیں کہ شدید مسلمان بھائی کے لئے دل ازاری کا سبب بنے گا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت رنگین لباس پہننا ثابت ہے بیش قیمت لباس آپ نے پہنے کلرفل لباس پہنے صحابہ کرام سے رنگین لباس پہننا ثابت ہے لہذا کسی رنگین کپڑے پہننے والے پر اس لیے تنز کرنا کہ آپ نے سفید رنگ کیوں نہیں اختیار کیا ہے یہ شرعہ ناجائز ہوتا ہے شریعت اسی کوئی اجازت نہیں دی ہاں سفید رنگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے اور سرکار کی محبوبیت کا اعتبار کرتے ہوئے اگر کوئی سفید رنگ کو اختیار کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس سفید لباس اختیار کرنا کہ جس کے بعد اس قسم کے فاسد آدات کا انسان شکار ہو جائے تو اس سے تو نہ پہننا ہی بہتر تھا ورنہ اب وہ قابل گریفت ہوگا اور میدان معاشر میں ایسے لوگ اس کی گریفت کر لیں گے یہاں تک بعض وقت شدت اور غلف دیکھا گیا ہے کہ سفید لباس پہننے کے بعد علماء کرام کو جنہوں نے رنگین لباس پہنا ان کے وصف علم کو نظر انداز کر کے انہیں نگاہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے جی سنت پوری نہیں کر رہے حالانکہ صرف سفید رنگ پہننا سنت نہیں ہے رنگین لباس پہننا بھی نبی کریم صلی اللہ سنت موسیٰ موسیٰ میرے بیٹے آپ کا نام لکھ لیں موسیٰ 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 میرے آپ کام تدور عورم پر B موسیٰ رنگ حس js جس جو جن ین مفتی صاحب جرح اس بارے میں میرے کو بولتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو آپ ویب سائٹ پر اگر رجوع کر لیں سہولت بازار کی جو ویب سائٹ ہے اس سے کونٹیکٹ کر کے لئے حاصل کریں تو بہت اچھا ہے ویسے آپ کے حیدرباد دکر میں تو غرباً حاجی سیٹ صاحب نہیں رکھے ہوئے تھے واللہ وعالم بس ثواب بہرحال آپ رابطہ رکھیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے کورکولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم آپ سے میرا مختصر سوال یہ ہے کہ جب ہم غسل فرماتے ہیں تو ہم وضو بھی ساتھ کرتے ہیں سنت مروح میں اگر ہم غسل کرنے کے بعد باہر آ جائیں کپڑے پہن کر اور اس کے بعد اگر ہم اسی حالت میں دوبارہ کپڑے بدلنا چاہیں کوئی اور تو کیا وضو قائم رہے گا یہ نہیں ٹھیک ہے اور ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ طلاق کے بارے میں کچھ شبہات ذہن میں اٹھے کے کہیں سنا کہ تین طلاق جو ہیں وہ اصل ہی اگر کٹھی دی جائیں تو وہ ایک ہی کہلاتی ہیں اور جب جیسا پہلے شاید ایسا رواد میں تھا اور حضرت عمر کے دور میں اس کے بارے میں کچھ مختلف فرائے قائم ہوئی اس کے بعد ہمارے ہاں جو ہے شاید ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں آپ کو ارز کرتا ہوں انشاءاللہ اور کوئی کوئی سن آپ کا میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ ایک یہ بھائی نے کہا کہ سنا یہ ہے کہ تین قسم کے گناہ کبھی معاف نہیں کیے جائیں گی ایک سود کا لینے دینا دوسرا زنا اور تیسرا جادو ٹونا دیکھئے بعض وقت احادیث کریم ہم اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جسے شرابی کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک دفعہ اس نے شراب پی توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کو توبہ قبول فرما لے گا دوبارہ شراب پھر توبہ کی پھر توبہ قبول کر لے گا پھر شراب پی پھر توبہ کر لے گا تو اس سے مراد واقعی یہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ صرف زجر و توبیخ ہوتی ہے یعنی ڈرانا دھمکانا ڈاٹنا ڈپٹنا کیونکہ شرق سب سے بدترین گناہ ہے لیکن کیا شرق کی توبہ نہیں ہوئی کثیر جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ پہلے بدپرستی میں بہت سے بدپرستی میں مبتلا تھے تو یقنی سی بات ہے کہ حکم شرق ان پر تھا لیکن کیا ان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور توبہ قبول ہونے کے بعد درجہ صحابیت حاصل کرنے کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں سے افضل نہیں قرار پائے یقنی ہوا تو پھر یہ سود لینا دینا زنا جادر ٹونا شرق سے تو بہت کم تر گناہ ہیں تو پھر جب اس کی توبہ سکتی تو ان کی کی نہیں ہو سکتی لہذا اگر کسی مقام پر آپ نے ایسا کچھ پڑھا بھی ہو تو اس کی درست تعویل کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی ان احادیث کریمہ کے ظاہری معانی کا قصد نہیں کیا گیا ہوتا بلکہ کوئی اور پہلو وہاں پر مراد ہوتا ہے جو پھر شارہین آپ کو بتائیں گے یا علماء سے آپ رجوع کریں گے تو وہ آپ کو سمجھائیں گے لیکن بہرحال سود بھی توبہ سے معاف ہوگا زنا بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے اور جادر ٹونا بھی معاف ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو جادو گروں نے مقابلہ کیا تھا یہ تو قرآنی واقعہ ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ دیکھا تو سب کے سب تائب ہوئے سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا ان کے درجات کو بلند فرمایا یہ تو قرآن سے ثابت ہے تو جادر ٹونا کی توبہ کیوں نہیں ہوگی تو اس لیے اگر کہیں آپ نے ایسا الفاظ بھارت پڑے بھی ہوں تو وہ ہم نے بتایا کہ اس کی کوئی اور معانی ہوتے ہیں ان کے ظاہری معنی کا قضد ارادہ نہیں کیا جائے گا یہ کہ یہ بھائی نے کہا کہ ہم نے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ غروبِ آفتاب کے دوران کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور غروبِ آفتاب کی تعریف یہ ہے کہ صورت جب بالکل مکمل ڈوبے اس سے بیس منٹ پہلے یہ پورا بیس منٹ کا وقت غروبِ آفتاب کہلاتا ہے اس میں کسی بھی قسم کی نماز عدہ کرنا منع ہے فرض واجب سنت نفل عدع قضاء یہ نہیں کر سکتے بھائی کا قویسطن یہ ہے کہ اگر اسی دن کی اثر کام کاج میں مشغولیت کی بنا پر ہم نہیں پڑھ سکتے حتی کہ یہ آخری بیس منٹ آگئے تو پڑھیں گے یا نہیں تو دیکھیں علماء نے فرمایا کہ پڑھیں گے اگر اسی دن کی اثر میں تاخر ہو گئے اور آخری بیس منٹ چل رہے ہیں تو اس دن کی اثر تو بھارت پڑھیں جائے گی اور یہ کس دلیل کی بنا پر پڑھیں جائے گی وہ بڑی وسیع دلیل ہے بڑی دلیل ہے بھاری ہے عام ذہنی سطح اس ٹیکنیکل جو اس میں باتیں ہیں علمی باتیں ہیں اصول فقہ کے اعتبار سے باتیں اس کی متحمل نہیں ہوں گی اس لئے ہم تفصیل بیان نہیں کر رہے لیکن خلاص کلام اسے یاد رکھئے گا کہ آج کے دن کی اثر اگر نہیں پڑھی تھی تو غروب آفتاب کے ٹائم بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں باقی کوئی اور نماز اس وقت کے اندر نہیں پڑھی جائے گی لیکن یاد رکھئے کہ اگر تاخیر جانبوش کر کی گئی تھی حتیٰ کہ آپ مکرو وقت میں داخل ہو گئے تو آپ گناہگار ہوں گے اور یہ نماز واجب العیادہ ہوگی توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس نماز کو آئند زندگی میں دوبارہ پڑھنا بھی ہوگا اور اگر بالفض آپ بھول گئے تھے اب اچانک آخر ٹائم میں یاد آئی یا آپ نے کوئی واقع صحیح عذر لاحق ہو گیا تھا جس کی بنا پر اتنی دیر ہوئی جانبوش کر تاخیر نہیں کی تھی تو اب ایسی صورت میں گناہگار تو نہیں ہوں گے لیکن نماز اب بھی واجب العیادہ ہے یعنی آئند زندگی میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے ایک یہ بہن نے فرمایا کہ کیا ایسی کوئی آیت قرآنیہ ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہو کہ بے نمازی کا جب انتقال ہوگا تو اس کو اتنی پیاس لگائی جائے گی کہ ساتھ سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی تو ایسا آیت میں بلکل نہیں ہے ہاں بعض ضعیف حدیثوں میں یا مطلب حسن درجہ کی حدیثوں کے اندر ایسا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری ٹائم میں بے نمازی کو سخت پیاس لگائی جائے گی اور وہ اس کو اگر ساتھ سمندر بھی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی تو یہ بعض مخصوص افراد کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہو جائے اس لئے بے نمازی پر بہت خطرناک ہوتا ہے اس سے بچنے کوشش کرنے چاہیے لیکن بہرحال یہ آیاتِ قرآنیہ میں سے نہیں ہے علالہ کے بارے میں جو بہن نے پوچھا میں ارس کرتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم محسن صاحب شیئر مارکٹ میں انیویسٹ کر سکتے ہیں اور شیئر مارکٹ میں انیویسٹ کر سکتے ہیں جی اور بولیے ایک اور کال اور ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم محسن صاحب محسن صاحب میں نادویہ رشید دول رہی ہیں محسن صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر ہم خواتین جیسے گھر سے نکلیں کوئی بھی پردے میں نکلیں اور میک اپ کر کے نکلیں جبکہ شوہر ساتھ نہ ہو کسی نامحرم سے سامنا نہ ہو جس گھر میں جا رہی ہیں تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں مطبع یہ کہ دیکھیں نا گھر میں تو خواتین ایسے ہی الٹے سیدھر ہلیے میں ہوتی ہیں اب باہر بھی اگر ایسے ہی نکل جائیں گے تو شوہر کی مطبع عزت سے بھی بات آتی ہے اس لیے اس معاملے میں مجھے فرما دیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے کیا اچھے کپڑے زینت سنگھار وغیرہ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں جبکہ نامحرم کے لیے نہ ہوئے خواتین ہی ہوں دوسری طرف کسی دوسرے گھر میں ٹھیک ہے ٹھیک بلکل ٹھیک ہے نیکس اگر کوئی کسی پر ظلم کرے اور مظلوم مر جائے پھر ظالم کے ساتھ مطافات عمل ہو تو کیا مظلوم کو اس کی خبر ہوگی جو مرہوم ہو چیتا ہو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سلام علیکم ٹھیک میں اس کرتا ہوں بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر نے اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر میسیج کے ذریعے ان کو تین طلاقیں بھیج دیں اور اب وہ شوہر کی جو دبی ہوئی جرت تھی اور گھر والوں کے سامنے جو ایک ان کا بچپنہ ظاہر ہوا تھا وہ بچپنہ ختم ہو گیا وہ بالغ ہو گئے جرت مند ہو گئے دلیری آ گئی بغاوت کے اثار نمائی ہو گئے اور گھر والوں سے ٹکرانے کا شدید جذبہ بیدار ہو گیا اور انہوں نے نہ ماں کی پرواہ کی نہ باپ کی پرواہ کی اور اب وہ زوجہ سے رجوع کرنے کے لئے تیار ہیں میں بہت معذرت کے ساتھ ارس کرتا ہوں یہ جو تنظیہ باتیں میں نے ارس کی یہ اس وجہ سے کہ جب ایک شخص یہ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ شریعت مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہے دین کسی چیز کا تقاضہ کر رہا ہے اس کے بعد کیا منفی اثرات میرے ذہن پر عورت کے ذہن پر اس کے خاندان والوں کے ذہن پر مرتب ہوں گے بے پرواہ ہو کر ایک دم بے وقوفانہ قدم اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پچتا کر اپنی غلطیوں پر انسان نظر نہیں رکھتا بلکہ اب چاہتا ہے کہ شریعت کو کسی طرح توڑ موڑ کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا جائے تو معذرت کے ساتھ جب ایک شوہر تین طلاقیں زوجہ کو دے دیتا ہے تو یہ میرا یا آپ کا اب اختیار ختم ہو گیا کہ ہم کوئی فیصلہ کریں بلکہ اب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھا جائے گا کہ وہ کیا فرماتے ہیں تو قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ فَإِنْ تَلَّكَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَا زوجن غیرہ کہ پھر اگر شوہر اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دے دے تو یہ عورت اس پہلے شوہر پر اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخاری کی روایت ہے ایک عورت نے عرض کیا صلی اللہ میں نے ایک شخص سے نکاح کیا میرے شوہر نے مجھے طلاق دی پھر میں نے ایک شخص سے نکاح کیا اور ابھی ہم قریب نہیں ہوئے حقوق زوجت ادا نہیں ہوا تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں جب تک تم دونوں حقوق زوجت ادا نہیں کروگے تم پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی خلاص کلام اس سے نکلا کہ اگر کوئی بہن اپنے سابق تین طلاق کے بعد اپنے سابق شوہر کے پاس جانا چاہیں تو پہلے ان بہن کو اپنے شوہر کی عدد گزارنی ہوگی عدد گزارنے کے بعد پھر مطبع مشروط حلالہ نہیں وہ اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کریں وہ دونوں میں حقوق زوجین والا معاملہ ہو اس کے بعد شوہر ثانی یہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے انہیں طلاق دے دے پھر یہ اس کی عدد گزارنگی تو پہلے شوہر کے قابل ہو سکتی ہیں اس پورے پروسس کا نام حلالہ رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ تین طلاق کے بعد عورت پہلے شوہر کے پاس آ جائے جو آپ کو ایسا کوئی طریقہ بتائے گا وہ فاسق و فاجر ہوگا اور بلکل غلط طریقہ بتانے والا ہوگا اور شریعت پر افترہ کرنے والا ہوگا جاہل قسم کے لوگ تو آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ آپ ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اور آپ لوگ ساتھ رہنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا لیکن یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے آپ اگر سمجھدار ہیں بہن تو آپ یہ یاد رکھئے گا اور اگر وہ آپ کے شوہر سن رہا ہو تو بھائی آپ بھی یاد رکھئے گا کہ آپ نے اگر اس قسم کے لوگوں کی بات مان لی تو کبھی بھی ضمیر کے بوش سے آزاد نہیں ہو سکتے آپ لوگوں کا بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا یہ زنا ہوگا اور بلکل جیسے ایک اجنبی عورت کے ساتھ بہن کا رہنا اشور کا رہنا یا عورت کا اجنبی مرد کے ساتھ رہنا یہ ایسا ہی ہوگا اور اولاد جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی اس لیے بلکل احتیاط فرمائیے برا آنے بھی غیر اب جو ہو گیا بہرحال یہ ہو گیا اس پر پشتانا اور مطبعہ کے پشتا کر اور ندامت کے ساتھ کوئی غیر دانشمندانہ قدم اٹھانا قطعان غیر مناسب ہوگا ہوگی غلطی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں سمجھداری کے ساتھ آئندہ کے لئے لاحے عمل اختیار کریں تو انشاءاللہ بہتری کی امید ہے دوسرا یہ بہن نے فرمایا کہ دو مہینے کی حاملہ بھی ہیں پیغنینٹ ہیں تو یہ بھی میں ذمنار ارز کر دوں کہ اس سے وقوع طلاق پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جیسے غیر حاملہ بہن کو طلاق واقع ہو سکتی ہے ایسی حاملہ بہن کو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا جتنے بھی شہر حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بلفظ اگر کوئی دباؤ آپ پر پڑتا بھی ہے تو کبھی بھی تین طلاق ایک ساتھ مت دیجئے گا ایک طلاق دے دیں طلاقی دینی ہے گھر والے فورس کر رہے ہیں دو دو امی جان نے دھمکیاں دے دی ہیں کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم طلاق نہیں دو گے حالانکہ دودھ بخشنے کا کوئی شرع تصور ہے ہی نہیں یہ ماں کی ایک بلک میلنگ ہے جو اپنا مطالبہ منوانے کے لیے بچوں کے سامنے چیز رکھ دیتی ہے کہ تجھے مرتے وقت دودھ بھی نہیں بخشوں گی تو بھئی نا بخشیں دودھ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کس نے کہا شریعت نے کہا یہ کہا ہے کہ ماں سے دودھ بخشوا ہوگے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ نہیں یہ ایک ہمارے ہاں محاورہ چل پڑا ہے بہرحال تو والدہ ہیں برا بھی نامان ہیں کہ یہ کیا ہمارے شد خلاف کر رہے ہیں میں خلاف نہیں کر رہا ہوں ایک شرعہ آپ کو بات بتا رہا ہوں تو اگر بلفاز گھر والے فورس کرتے بھی بہت زیادہ تو آپ کہیں ٹھیک ہے تم کہتے ہو طلاق دینی ہے آپ ایک طلاق دے دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دو طلاقوں کا حق آپ کے پاس محفوظ رکھے گا اور لفظے طلاق سے طلاق دیجئے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوران عدت زوجہ نکاح سے باہر نہیں نکلتی اگر آپ چاہیں گے تو دوران عدت بغیر نکاح کیے اس شورت کو اپنے زوجیت میں رکھ سکتے ہیں ایک طلاق ہو گئی دو طلاق کے اب بھی آپ مالک رہیں گے لیکن اگر آپ نے تینوں طلاق دی دی تو آپ نے ہاتھ کٹوا لیے اب جو مطلب آپ جرعت مند ہو گئے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آفر یہ چلے پہلے قول لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم شہدہ انڈروپ ہو گئی ہے یہ ایک بھائی نے انڈیا سے آفر کال کی تھی انہوں نے کہا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں کیا فرق ہوتا ہے تو اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ جس جو فرض کا ترک کرنا جو جس فرض ہے اس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور واجب کا ترک کرنا گناہ صغیرہ ہوتا ہے بعض علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ اگر کسی گناہ پر اللہ تعالی یا رسول کے طرف سے کوئی حد جاری کر دی گئی ہو جسے چوری ہے زنا ہے وہ گناہ کبیرہ اور جس میں حد کا ذکر نہ ہو وہ گناہ صغیرہ بعض نے یہ کہا کہ جس پر اخروی کوئی عذاب بیان کر دیا گیا ہو وہ کبیرہ جس پر عذاب بیان نہیں ہوا وہ صغیرہ بعض نے اس کی تعریف یہ کی کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی سزا بیان کر دی گئی ہو یا شدید غصے کا ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہو وہ کبیرہ ورنہ صغیرہ تو مختلف تعریفات ہیں بہرحال اور بہترین تعریف یہ ہے جو سیدہ عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی طرف سے بھی منقول ہے کہ جس گناہ کو تم بہت معمولی سمجھ کر کرو گے وہ چاہے کیسے گناہ کیو نہ ہو وہ کبیرہ ہوگا اور جس گناہ کو اللہ کی خوف کے ساتھ ڈرتے ہوئے لیکن نفس کے غلبے کی وجہ سے کر ڈالو اور اس پہ نادم ہو وہ صغیرہ ہوگا تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے ایک یہ بھائی نے یہ اشارت فرمایا تھا کہ میں پکہ نمازی کیسے بن جاؤں مجھے یہ بتائیے تو پیارے بھائی پکہ نمازی بننے کے لیے اگر آپ صرف وظیفوں کی تلاش کرتے رہیں گے اگر آپ مزارات پر حاضری دیتے رہیں گے اگر آپ اللہ کی اس توفیق کا انتظار کریں گے کہ جس توفیق کو شاید آپ پہ فرشتہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئے گا اور اٹھا کے ہمیں مسجد میں رکھ دے گا تو یہ تو بہت ہی مشکل ہے کہ ان چیزوں سے کبھی انسان نمازی بن سکے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میں خدا نخواستہ بزرگوں کے فیض کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اگر آپ آپ کسی مزار پر گئے اور کسی بزرگ کی نگاہ فیض آپ کو حاصل ہو گئے تو بڑے بڑے کام حل ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال ان امور کو بھی آپ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی کوشش پر ضرور بھروسہ رکھئے اور اس کو اہمیت دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نفس و شیطان سے مقابلے کا مکلف بنایا ہے اور عبادات پر استقامت نفس و شیطان سے مقابلہ کیے بغیر ممکن ہوئی نہیں سکتی ہے اس لئے نفس و شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو مجبور لاچار بے بست بے بس اور شکست خوردہ سمجھنے کے بجائے جرت مند سمجھئے آپ ماشاءاللہ اشرف المخلوقات ہیں شیطان بھی ایک مخلوق ہے نفس بھی ایک مخلوق ہے اور آپ انسان ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے آپ شیطان سے بھی افضل ہیں آپ نفس سے بھی طاقتور ہیں تھوڑا سی حمت کر کے دیکھئے جیسے ہی ازان ہو اللہ کا نام لے کے فوراں مسجد کی طرف چلے جائیں وضو کریں اور جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں یا اپنی عادت بنا لیں اگر آپ سوچنے لگ جائے کہ اچھا بھی بس پندرہ منٹ باقی میں پہلے یہ کر لیتا ہوں پھر جاؤں گا یہ کر لیتا ہوں یہ کر لوں گا یا آپ فجر کے اندر بس طرح پر لیتے ہوئے ہیں ازان ہو رہی یا آپ نے کہا چلو بھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے دس منٹ آرام کرلو پھر کھڑا ہو جاؤں گا آپ گئے کام سے جیسے ازان ہو اللہ کا نام لے کے کھڑے ہوں فوراں جا کے وضو کریں تازہ اور اپنے مسجد میں پہنچ جائیں اگر گھر سے سنت پڑھ کے جانا چاہتے ہیں تو فوراں کھڑو وضو کریں تو تکلف ختم ہوگا تکلف ختم ہوگا تو تکلیف ختم ہو جائے گی اور جب تکلیف ختم ہو جائے گی تو بہت ہی آپ کو نماز پڑھنے میں آسانی اور راحت محسوس ہوگی ہم چونکہ نماز کو اپنی عادت نہیں بناتے ہیں تو پھر اس میں تکلفاً اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور جس چیز کو انسان تکلفاً اختیار کرے اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے اور نفس و شیطان دینی تکلیف کو پرداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق حطا فرمائے ایک اور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم مرکی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام میں لہر سے بیوہ گزارہ منت بور رہی ہوں یہ فرمائیے سر آپ کا کیا حال ہے اللہ کا بڑا قرم اللہ کا ناک لکھ شکر ہے کہ آج میری آپ سے میری قول ملے گئی ہے مرکی صاحب میرے تعلیٰ سوال ہے کہ جو لہر سے جہلم دفن کیا جائے لہر سے جہلم چھیک ہے لہر میں جن کے والد صاحب کی قبر ہے تو یہ قبر پر میرے بچے نہیں جاتے جے جے میں ان کو کہتی رہتی ہوں تو کہتے آپ کو دکھا کے جائیں اس لئے میں جاتی ہوں کہ مجھے میرے اپنے باہر خاندان میں ادھر قبر ساہم دفن آیا جائے کیونکہ میرے سارا خاندان وہاں ہیں سب لوگ صبح نماز پر انہیں ہر وقت جاتے لاتے ہیں اور دعائے محفظ کرتے ہیں یہ پہلا سوال میرا یہ ہے دوسرا میرا یہ ہے کہ کیا کفن لے کے پہلے رکھنا جائز ہے اور اور تیسرا سوال ہے کہ جو اولاد بڑی اولاد نافرمان ہو اور دو جتیموں کا چھوٹے بچے کا کارجے چھوٹے میرے بیٹے کا وہ سارا آزم کر جائیں ان کے لئے کیا لازم ہے کیا گناہ ہے دوبارہ بہن دوبارہ کیے گا لاسپ قیسل اپنا میرا سوال ہے کہ جو مال باپ نے چھوڑا جدایت ان کی ٹھیک ہے میرے بچوں کے نام میرے نام تھا سارا کچھ میرے بڑے بیٹوں نے سارا سب کچھ عرب کر لیا ہے اور کی خرچکار بھی ملکہ مجموع ہو کر کے بیچ کے اور چھوٹا بچہ میرا حفظ قرآن ہے ایک ماشاء اللہ پوتا حفظ قرآن ہے انہیں چھوٹی اپنی ایک ان کی بہن ہے اس کے لئے اور چھوٹے ستیم بھائی آپ عمر حفظ کے لئے کچھ نہیں چھوڑا جی جی اس کا حق براسط میں اس کا حق نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے لیٹر بھی لکھا تھا مجھے کوئی نہیں مفتی صاحب میں نے نہیں لکھا آیا تو صحیح تھا اس طرح کا لیٹر خیر میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں ایک یہ بھائی نے کوئسن کیا کہ کیا غسل کرنے کے بعد اگر ہم کپڑے بدلتے ہیں تو کپڑے بدلنے کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا گویا کہ شاید ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سطر کھولنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو سطر کھولنے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے وضو قائم رہے گا لہٰذا آپ کپڑے بدل کر اسی سابقہ وضو سے جو آپ نے کپڑے بدلنے سے پہلے کیا تھا نمازے وغیرہ دا کر سکتے ہیں ایک کالور امر ساتھ ہے السلام علیکم ہاں والیکم سلام ہم انڈیا سے بول رہے ہیں اچھا ہاں اور سوال میرا یہ ہے کہ اگر سوال انگلیس میں اس کو ٹی جیسے تلاک ہوتا ہے اسے ٹی تین بار کہے لیکن اس کی نیت نہیں ہے ناسے میں ایسے ہی کہے کیا بولا ٹی 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 یوں بول دیا نہیں فقط ٹی 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 ہاں کیسے لکھے کہا یا بول دیا زبان سے نہیں ایسے زبان سے بولا مطلب کیسے جملہ بولی آپ ذرا ٹی ٹی سمجھ رہی ہو یہی اتنا سا ہے اچھا ٹی ٹی سمجھ رہی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی کا زبان کو جواب دے دیتی جی میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ بہت خطرناک بچہ تھا ایک یہ بھائی نے کہا کہ تین تلاکیں اگر اکھٹی شہر دے دے تو سنا ہے کہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک ہی شمار ہوتی تھی پھر بعد میں ہم لوگوں نے اس کو تین کر لیا کیا مسئلہ ہے دیکھئے بارہ ہم نے اس کا جواب دیا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اخدس میں لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے اسے دھورا دیا کرتے تھے ایک لفظ کو دوبارہ کہتے تھے جیسے تلاک 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 جیسے ہم کہتے ہیں پانی پلا دو پانی پانی تو ہم جو آگے دو پانی پانی کہہ رہے ہیں وہ تین پانی منگانا مقصود نہیں ہے بلکہ پہلے والے لفظ پانی کو پختہ کرنا تاکہ سامنے والا شکوک و شبہات سے پاک ہو جائے یہ ہمارا قصد و ارادہ ہوتا ہے تو اسی طرح زمانہ نبوی میں عربوں کی عادت تھی کہ وہ بات کو دھورانے کے بہت زیادہ عادی تھے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور و تفکر فرماتے تھے جہاں کہیں یہ ثابت ہوا کہ کسی نے تین تلاکیں دی ہیں لیکن تین تلاکیں واقع کرنے کے ارادہ نہیں ہے ایک طرح کے وقع کا ارادہ ہے باقی دو پہلے والے لفظ کو پختہ کرنے کے لئے الفاظ ادا کیے گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تلاکوں کو ایک شمار فرمایا اور جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ شہر کا ارادہ ہی تین تلاکوں کو واقع کرنے کا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہی مانی ہیں جس ایک صحابی نے کہا کہ میرے دادہ جان نے تلاک دے دی ہیں اور ہزار تلاکیں دی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین تلاکیں نافذ ہو گئیں اور باقی سر لفظ چلی گئیں کیونکہ جب کوئی یہ کہا گا کہ کوئی اپنے سوجہ سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے ہزار تلاکیں دیں تو یقینی سے بات ہے تین تلاکوں کے وقع کا ارادہ ہے اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ تین الفاظ ادا کیے جا رہے ہوں کہ ہم آباد والے دو کو پہلے والے کو پختہ کرنے کے لئے قرار دے دیں لہذا سرکار نے تینی تلاکیں نافذ فرمائیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو لوگوں کی گفتگوں کے طریقے بدل گئے تھے اور یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ لینگویجز کے اسلوب اور طریقے تبدیل ہوتے رہتے ہیں زمانے کے تغیر کے اعتبار سے لہذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ملازم فرمایا کہ اب اس دور میں لوگ تین تلاکوں کے تین الفاظ سے تین ہی تلاکوں کا ارادہ کر رہے ہیں اور اب وہ موکد اپنے پہلے والی بات کو پختہ کرنے والا قصد ارادہ ختم ہو گیا ہے تو آپ نے اس زمانے میں تین تلاکوں کو یعنی تین الفاظ ایک ساتھ چہہدہ کیے جائیں آپ نے انہیں تینی تلاک تصور فرما کر اسی کا حکم لگایا کہ اب تین تلاکیں تینی شمار ہوں گی اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اکیلا فیصلہ نہیں تھا صحابہ کرام علم الردوان جرت مند لوگ تھے وہ کسی کی ناجائز بات کے سامنے سر تسلیم خم کریں نہیں سکتے تھے سارے صحابہ اس پر خاموش رہے تو جماع صحابہ متحقق ہوا پھر آئیمہ اربعہ امام آزم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ وسط علمی عطا فرمائی کہ ان کے مقابلے پر اگر کوئی اپنے علم کی وسط کو ظاہر کرنا چاہے تو یا تو پاگل و مجنون ہوگا یا بہتی بڑا خوش فہمی کا شکار ہوگا کہ وہ اتنے بڑے صاحب علم لوگ تھے ان سب نے بالاتفاق ایک ساتھ واقع کی گئیں تین طلاقوں کو تین شمار فرمایا تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ بچوں کا فیصلہ نہیں ہے یہ عام قسم کے مولویوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر فیصلہ نہیں کر لیا ہے کوئی وہ احمق لوگ نہیں تھے کہ ماذا اللہ وہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا کرتے تھے اور اتنی بڑی جرت کا ڈالی تو اس لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ ایک ساتھ دی گئیں تین طلاقیں تین ہی نافذ ہوں گی چاہے آپ ایک لفظ سے تین طلاقیں دے جیسے شہر بیوی سے کہے میں نے تجھے تین طلاقیں دیں یا تین الگ الگ الفاظ سے طلاقیں دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق واقع ہو جائے گی ایک ایک بہن نے کوئیسن کیا کہ شیئر شیئر کے کاروبار میں انویسمنٹ جائز ہے یا نہیں تمہارا ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ اس سے اجتناب کریں کیونکہ یہ یا تو بیع ہے خرید و فروخت اور یا اس کو شرکت کا نام دیا جائے اور جو شریعت کے خرید و فروخت اور شرکت کے تقاضی اور اصول ہیں اس شیئر کے کاروبار میں پورے نہیں ہو پاتے ہیں تفصیل بہت زیادہ ہے تو خلاص کلام یہ کہ اس سے بچنا ہی افضل اور اولہ ہوگا بہن نے کوئیسن کیا کہ اگر محرم کے بغیر ہم کسی سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں باپ پردہ ہیں اور میک اپ وغیرہ کر کے جائیں اچھے کپڑے پہن کر جائیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے گھر میں جائیں تو گھر والے پھر انسان کا اندازہ کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر رہن سہن کیسا ہے اور خصوصاً عورتیں ان کا تو پہلا کام ہی مشاہدہ کرنا ہوتا ہے اور سامنے والے کا نظریاتی پوسمارٹم یعنی نظروں کے ذریعے پوسمارٹم کرتی ہیں اور پھر رائے قائم کرنے میں انتہائی ماہر ہوتی ہیں جیسی وہ نکلیں گے فوراں دوسری کو کہیں گی کہ ہائے دیکھا اس کو کیسے کپڑے پہن کر آئی تھی پہننے کا ڈھنگ تک نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں سٹارٹ کر دیتی ہیں تو یہ بہنوں کے بڑے خطرناک معاملات ہوتے ہیں اور ان کے ان تنس کے تیروں سے بچنے کے لئے چونکہ دوسری بہن بھی انہی کی جنس سے تعلق رکھتی ہے تو وہ پہلے ہی ایسے حفاظتی اقدامات کر لیا کرتی ہے کہ تاکہ ان کے تنسوں سے محفوظ رہ سکیں لہٰذا اگر کوئی بہن پردے میں میک اپ کر کے جاتی ہیں تو عورت کو زینت منع نہیں ہے بلکل جا سکتی ہیں اجازت ہے ایک یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کے ساتھ زیادت ہی کی مثلا اس کو جان سے مار دیا ظلم کیا اور پھر اس ظالم کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی معاملہ ہوا جس کو ہم مقافات عمل سے تعبیر کرتے ہیں کہ جیسا کیا تھا ویسا بھرنا پڑا تو کیا اس سے مردے کو پتہ چل جاتا ہے مظلوم کو کہ اس ظالم کے ساتھ ایسا ہوا تو جی ہاں بالکل پتہ چلتا ہے کیونکہ عالم اروح کے اندر اس کی بھی روح پہنچے گی اور وہاں پر سارے معاملات منکشف ہو جایا کرتے ہیں تو امید واسق ہے کہ اس کو خبر ہوگی اور اگر اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو وہ قبر میں رہا تو سکون بھی محسوس کرے گا بہن نے فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ وسیعت کی ہے کیونکہ یہاں پر کسی ایک کی قبر ہے بچے اس کی قبر پر جاتے ہی نہیں ہیں تو بہن چاہتی ہیں کہ ان کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا جائے کہ وہاں پر کافی رشتہ دار ہیں جو قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے کم از کم فاتحہ وغیرہ تو پڑھ لیں گے بچے تو یہاں پڑھتے نہیں ہیں تو کیا یہ یہاں سے میں نے لہور سے جہلم کی وسیعت کرنا کہ مجھے وہاں دفن آ جائے مناسب ہے یا نہیں ہے تو بہن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کی وسیعت غیر مناسب ہوگی بالکل مت گھبرائیے آپ یہی پر جہاں پر ہیں وہی پر قریب ترین اپنے دفن ہونے کا انتظام کریں جتنی دور لے جائے جائے گا اتنی آپ کو عذیت و تکلیف ہوگی اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ جہلم والے مردے جہلم میں ہوں گے اور لہور والے لہور میں اور دور سے وہ ایک دوسرے کو دیکھیں نہیں سکیں گے تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے عالم اروہ میں سب کی جا کے ملاقات ہوتی ہے آپ چاہے دنیا کے ایک کونے میں دفن ہو سارے اشتدار دنیا کے دوسرے کونے میں دفن ہو سب آپس میں ملتے ہیں ملاقات ہوتی ہے اور کہیں سے بھی کوئی آپ کے لئے استغفار کرے گا ضرور انہیں کے قبر پر آکے کرے تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہیں سے بھی کرے گا انشاءاللہ آپ کو نفع ملے گا لیکن اس طرح آپ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہونے میں وہ بھی بادے وفات بہت شدید عذیت ہوگی جس کا اندازہ بھی آپ کو نہیں ہے تو مناسب یہی ہے کہ جہاں پر ہیں وہی پر آپ مدفون ہو یہ وسیعت نہ کی جائے لیکن وسیعت ہے جائز بارے اس کو ہم ناجازی حرام نہیں کہیں گے لیکن مشورہ یہی ہے کہ جہاں آپ کا انتقال ہو وہی پر قریب ترین قبرستان میں دفن ہو جائیں یہ بہتر ہے ایک انہوں نے بہن نے پوچھا کہ کیا قفن پہلے لے کر رکھنا درست ہے تو جہاں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے آپ رکھ سکتے ہیں پہلے اگر کوئی اس میں حکمت پوشید آئے تو رکھ لیجئے اور اگر نہ رکھنا چاہیں تو کوئی خرج بھی نہیں ہے ایک انہوں نے بہن نے قویسن کیا کہ ان کے بڑے بیٹوں نے ان کے شوہر نے تمام جو جائدات تھی زوجہ کے نام کر دی تھی پھر شوہر کا انتقال ہوا تو یقینی سی بات ہے کہ اگر وہ مال شوہر آپ کی ملک کر گئے تھے اپنی زندگی میں تو آپ ہی مالکہ تھی اس میں تو پھر بچوں کو بطور وارث کوئی حصہ ملنا ہی نہیں تھا کیونکہ آپ کا انتقال ہوگا تو بچے وارث بنیں گے آپ کے مال کے والی صاحب نے تو سارا آپ کو دے دیا تھا تو اب بڑے بھائیوں کا ایک تو آپ کی بلا اجازت مال ہڑپ کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ اور پھر اس انداز سے کرنا کہ اپنے دوسرے بہن اور بھائی کو محروم کر دینا یہ مزید گناہ کبیرہ تو یہ دنیا کے اندر جس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی جس کے دل پہ غفلت تاری ہوتی ہے جو دنیا کی عارضی زندگی کو ہی سب کو سمجھتا ہے اور دنیا کے چکچون میں پاگل ہو کر بے بخوف ہو کر آخرت کو بالکل فراموش کر دیتا ہے قرآن نہیں پڑھتا موت کو یاد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی گریفت کا احساس ختم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں بکسرت رہتا ہے جو اس کے دل کو مزید غافل سے غافل تر کرتے چلے جاتے ہیں تو اسی قسم کی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے لیکن موت کا ایک جھٹکہ انہیں سب کو شیاد دلا دے گا حضرت علی کررم اللہ وجہہ القریم فرماتے ہیں دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی جب قبر میں چلے جائیں گے اور وہاں پر ساری دولت باہر رہ جائے گی اندر کچھ بھی نہیں جائے گا اس وقت یہ گڑ گڑا کر اور رو رو کر اللہ کی بارگے میں تمناہیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے اس دولت پہ تیری لانت پڑ جائے ایک ٹکا نہیں لوں گا سب کو سب دوسروں کو دے دوں گا لیکن پھر پشتانہ کیا نفع دے گا اس لئے سمجھداری یہ ہے کہ آج اپنی ماں کی آہیں اور بددوائیں لینے کے بجائے ان کی قدموں میں سر رکھے معافی مانگی جائے اپنے بھائی بہنوں کو حق دیا جائے یہی اچھا ہے ورنہ معلومتہ ختم ہو جائے گا غبال آخرت ختم نہیں ہوگا ایک یہ جو شوہر نے کہا کہ تجھے ٹی ٹی اور تو سمجھ جا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس سے طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوگی کیونکہ نہ سریل الفاظ ہیں نہ کنایا الفاظ ہیں لیکن اس قسم کا مزاق سنجیدگی کے ساتھ ایسی باتیں کہنا بھی مناسب نہیں بعض اوقات طلاق واقع ہو بھی جاتی ہے کہ بہرحال ان الفاظ سے نہیں ہوگی ٹائم بلکل ختم ہو چکا ہے ہم اجازت چاہیں گے اپنے مزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پرو ٹیم کو دبائی اور یوکے میں تعاون کرنے والے ہمارے اسٹاف کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے سمجھ شورتہ فرمائے اور دوسروں کا مال دبانے سے بچنے کی توفیق تا فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين